دیکھو آستا تیرے حبیب کا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سجدنا میاں والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرتیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلک واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلک واصحابکا یا نور اللہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبرکہ وسلم جی ہاں ایک بار پھر حاضر ہیں مدنی چینل کا سلسلہ احکام تجارت لیے جو الحمدللہ تجارت کے احکامات کو کوشش کرتا ہے کہ عام مسلمانوں تک پہنچائے ان کی شرعی رہنمائی کی جائے مختلف ڈیلز کے بارے میں بھی آپ معلومات کر سکتے ہیں اور گاہے بگاہے بلکہ اکثر اوقات ہمارا جو حکام تجارت کا سلسلہ یہ مختلف پروفیشنز کو سنتوں کو پیشوں کو مختلف فیلز کو فوکس کر کے آپ کی شرعی رہنمائی کا سامان کیا کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یوں بھی ہوتا ہے کہ گاہے گاہے ایسے سلسلے بھی کی جاتے ہیں اس میں مختلف نو ہائے نو کے سوالات جمع کر کے آپ کی شرعی رہنمائی کا بندوست کیا جاتا ہے دولف طائل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ اس سلسلے میں تشریف لیا کر ہماری شرعی رہنمائی کیا کرتے ہیں اور آج بھی حضب معمول الحمدللہ جلوہ فرما ہے اور انشاءاللہ عز و جل ان سے بھی ہم آج بھی ان کی خدمت میں حضب معمول سوالات بھی پیش کریں گے اور ان کے جوابات بھی لیں گے دونوں طرح کا معمول رہتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ویڈیو سوالات بھی چلایا کرتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں متعلقہ سلسلے سے تعلق رکھنے والے مختلف انڈسٹریز میں پروفیشنز میں اسے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملتے ہیں مارکیٹس میں چلے جاتے ہیں جو پروفیشنز ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کے سوالات ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر ضروری جو کاروائی ہوتی ہے اس کے بعد چلائی جاتے ہیں سلسلے میں سوالات کی جوابات ملتے ہیں اہلن وسالن مرحبا ماشاءاللہ الحمدللہ نیوز تو اس طرح کی مل ہی جاتی ہے مدنی چینل کا جو ہمارا حکام تجارت کا سلسلہ ہے اس کی برکتوں کی اگر آپ اجازت دیں تو ہم بڑھیں پہلے سوالات جو پہلے سوال میں سے جو پہلا ویڈیو سوال ہے اس کی طرف اور پھر دیکھیں کہ جو آج پہلا موضوع کیا نکلتا ہے پھر انشاءاللہ مدنی پھول بھی آپ سے لیتے رہیں گے جناب سب سے پہلا سوال جو آج ہمیں چلانا ہے مجھے بھی سنوائیے دکھائیے اور مدنی چینل کے ناظرین کو جناب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ ہم کسی پارٹی سے کچھ مال لیتے ہیں بروکر کے ذریعے تو اس کی کمیشن ہم انہیں دے رہتے ہیں اب اس بارے میں مجھے فرمائیے گا کہ اسی پارٹی سے کچھ عرصے بعد ہم دوبارہ کاروبار کرتے ہیں تو اس صورت میں کیا اس بروکر کا دوبارہ اپنی بروکری کا حق بنتا ہے پلیز اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں پہلے بھی آپ نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیے اس مسئلے کو اگر آپ اضاعت کے ساتھ بیان کریں بتائیں گے تو ہمیں کافی رہنمائی ملے گی اچھا ماشاءاللہ یعنی یہ سلسلہ انہوں نے لاسٹ والا دیکھا ہوگا جن کے جو سوال ہے اس سے آئیڈیا ہو رہا ہے اور مزید جو ہے ان کی دلچسپی ظاہر ہو رہی ہے انہوں نے سوال سنا ہوگا جواب سنا ہوگا اور مزید ایکسپلینیشنز چاہ رہے ہوں گے مزید جو ہے ڈیٹیل سے نولیج حاصل کرنا چاہ رہے ہوں گے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے اور اس سے دوبارہ بیان ہونا چاہیے تاکہ یہ اور زیادہ لوگوں تک پہنچے اس کی اور اہمیت تو جاگر ہو دونوں طرح کی نیتیں اور اس طرح کی ہم دیکھتے ہیں کہ ملتی ہیں تو کیا فرماتے ہیں ملتی سیویس کی بارے میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الفجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کمیشن اور بروکری کے اوپر ہم نے تین سیسلوں میں اس موضوع کو کنٹینیو رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے موضوع کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ناظرین سلسلہ دیکھتے ہوئے جو سوالات کرتے ہیں اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں مجھے بھی بتایا کہ کال بھی آگئی ہے اچھا کال بھی ہے میں اپنی بات پوری کروں جی جی ہم بالکل بالکل تو اصل میں کسی بھی موضوع کو جب آپ اٹھاتے ہیں جی جی آپ بھی عیاطہ کرتے ہیں جیسے میں اب مثال کے طور پر کسی موضوع کو دیکھتا ہوں تو اس موضوع کے دو چار مسائل تو واضح ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب اور سوچتے ہیں تو کڑیاں ملتی چلے جاتی ہیں ودی نہ ودی ایسا لگتا ہے کہ یہ موضوع بہت وسیع ہے ٹھیک تو بروکری کا معاملہ بھی رہا اور بعض شعبوں کو تو ہم نے کور کیا لیکن بہت سارے شعبے ایسے ہیں جن میں جزوی جو لین دین کے طریقے ہیں ٹھیک ہے وہ شریع سکیننگ کے محتاج ہے کیونکہ ہر ایک کی ٹریڈیشن الگ ہے ہر ماہ کی کی کسٹمز الگ جاتی ہے کمیشن اور بروکری پر سارے مسائل بیان کر دی ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے بہت سارے شعبوں میں ہیں جمسال کے طور پر ٹریولنگ ہے جی جی ٹکٹنگ کا جو نظام ہے جی جی پرائیویٹ طور پر تو یہ پورا جو ٹریولنگ کا شعبہ ہے یہ بیس ہی کمیشن پر کرتا ہے جو ائر لائنز ہیں وہ ائر لائنز جو ہیں وہ اپنے جو ان کے فرنچائز یا نمائندے ہیں تو کمیشن کے بنیاد پر ان کے ساتھ لیندن کرتی ہیں ٹھیک ہے پھر پیکیجز کی بنیاد پر کرتی ہیں جی جی ممکن ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہوں جو تصحیح اور درستگی کی محتاج ہوں ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ حج و عمرہ کا جو کام ہے جی جی گروپ جو چلتے ہیں کاروان چلتے ہیں آفیس کھول کر بیٹنے سے ان کے گروپ نہیں بنتے ان کے نمائندے کام کرتے ہیں پھر ٹھیک ہے ایجنٹ ہوتے ہیں ایجنٹ ہوتے ہیں جو انہا پر گاگ پانچ ہزار تیس ہزار روپے حسب موقع جو ان کا کمیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بعض صورتیں تو بڑی سیمپل سی ہیں جائز ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک لیکن بعض ڈیلز جو ایسی ہوتی ہیں جس پر جو ہے وہ تردد ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک کاروان والے نے ایک آفیس کھولا ہوگا ہے مسجد کے کسی ایسی جگہ میں جو کرائے پر چلانے کے لیے ہی ہے ٹھیک ہے اور اب وہ بیٹھ کے پانی بجلی استعمال کر رہا ہے اور تے یہ ہے کہ گاہک اگر آیا تو اتنے پیسے میں بطور ایک کرائے کے دوں گا کمیشن کہلیں ایک کرائے کہلیں اچھا اچھا تو وہاں میں نے توجہ دلائی ان لوگوں کو کہ یہ غلط ہے شرن جائز نہیں ہے ٹھیک کیونکہ وہ آل لیڈی ایک جگہ استعمال کر رہا ہے صحیح اس کا تو الگ کرائے ہونا چاہیے صحیح اور اگر کوئی اس کے لیے کوشش کر رہے اور افراد لے کر آئے وہ ان سے ڈیل کیا کرتا ہو ایک الگ بات ہے ٹھیک تو یہ جب فیلڈ کمیشن اور بروکری پر بیس کرتی ہے بنیاد اس کی اس پر ہے اس کا وہ نہ پھلاوی نہیں ہوگا اس کا صحیح اس میں بھی بہت سارے ایسے مسائل نکلیں گے جو شریعت افتیش کے محتاج ہوں گے درستگی کے محتاج ہوں گے ان کی صحیح صورت اختیار کرنا ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں والے جو ہیں وہ آپ پنجاب جا رہے ہیں گاڑیوں میں تو کسی ہوتل پر روک کے سواریوں کو کہتے ہیں کہ کھانا مانا کھالو آدھا گھنٹا پورا گھنٹا رکے ہوئے ہیں ان جو گاڑی والے ہیں کنڈیکٹر ہے یا ڈرائیور ہے یا ساتھ میں ان کے کوئی اور لڑکا بھی ہے ان کا وہاں پیکیج ہوتا ہے صحیح ہے اسے وہ کمیشن کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں کہ جناب وہ الک کمرے میں چلے جاتے ہیں اور ان کے لئے جو ہے وہ پڑے ہی جو نا وہ روسٹ قسم کے کھانے رکھے ہوتے ہیں مرغن گزائیں چن جی جاتی ہیں اور اسے پاکستان میں ہی نہیں ہے حرمین شریفین کا اگر سفر کیا جائے تو وہاں کے جو ڈرائیور ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلتے ہیں ان کا بھی یہی معمول ہے اللہ اللہ تو وہ بھی ہوتل پر روکتے ہیں تو ایک الگ ڈشاتی بلکل ان کے لئے اور بلکل وہ اس لئے ہوتی ہے کہ یہ گاہک لے کر آئے ہیں ہاں پہ تو کمیشن کی یہ جو صورت ہے یہ ڈرائیور لوگ جو اختیار کرتے ہیں یہ پہ جائز نہیں ہے اللہ اکبر یہ رشوت کی صورت ہے یہ ان تقاضوں پر پورا نہیں ہدرتی جس کے بنیاد پر انہیں معافضہ ملے اور یہ معافضے کی مستحق ہوں اور پھر ان کا معافضہ بھی مجھول ہوتا ہے میں نے خود دیکھا اپنا ایک سفر میں کہ وہ ڈرائیور کی لڑائی ہو گئی ہوتل والے سے ہرمین شریف کے سفر میں ڈرائیور کی لڑائی ہو گئی ہوتل والے سے کہلے گا یہ تم نے کیا کھانا دیا ہے مجھے ردی قسم کے کھانا دیا ہے ٹھیک اچھا ماں تو بعض دہور یہ بھی کرتے ہیں کہ میں مصر سے آیا ہوں فلان جگہ سے آیا ہوں میرے بچے یوں ہیں تو آج ہی مجھے صدقہ دیں تو یہ بھی چل رہا ہوتا ہے تو آج آتے ہیں ہم کمیشنر بروکری کی طرف جی جی تو یہ سوال ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جب کوئی جو ہے وہ بروکر دو پارٹیوں کو ملواتا ہے اور ملوانے کے بعد صدقہ کروا دیتا ہے ٹھیک ہے وہ عجرت کا مستحق ہے اب اگر بعد میں بھی یہ آ جائے کہ میں نے آپ کو جو ہے وہ کام دلوایا تھا اور مجھے پیسے دو تو یہ کسی قسم کی عجرت کا مستحق نہیں ہے پچھلے سسنے کے بعد ایک صاحب کا میسیج آیا ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے دے دے تو اچھا تو میں نے کہا کہ المعروف کالمشروط یعنی اپنی مرضی سے اگر وہ نہ دے ٹھیک اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں ہم تو صحیح نہ دے تو پھر کیا ہوتا ہے سامنے والا آئے گا باتیں سنائے گا تو میں میں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر دینا مشروط دینا ہے تو یہ جب مشروط دینا ہے تو پھر مرضی سے دینا کہا ہوا رضا کارانہ طور پر دینا کہا ہوا ٹھیک تو کوئی استحقاق نہیں منتا اس صاحب بول دیا جائے کہ بھئی آپ کا کوئی حق نہیں ہے آپ میں جو ڈیل کروائے تھی ہم اس کو دے چکے ہیں علماء سے ہم نے جو نا رینمائلی ہے اور ان کے نزدیک یہ جو لیندین ہے یہ درست نہیں ہے اور خود مارکٹ میں بھی اسے لوگ جو ہیں نا توان و کرہن اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے بسمیں نہیں ہیں کہ وہ اس سے جان چھوڑائیں چاہتے ہیں لیکن بس وہ دھارے میں بھیجا رہے ہیں بس بھیجا رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ کو عظمتیں دیں وہ ایک کال آئیے میں چاہوں گا کہ اس موقع پر اسے شامل سلسلہ کیا جائے جناب صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد علیہ وآلہ 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 میرا نام محمد حسین حاشمانی ہے وہ میرا تعلق کراچی کے سائٹ انڈسٹیل ایریا سے ہے پچھلے ہفتے میں نے ایک آم میں تجارت پروگرام دیکھا تو مفتی صاحب نے معاشرے کے ایسے ناسو کے درہ روشنی ڈالی جس کی وجہ سے مسلمان ترہ ترہ کے کناہ مساگتوں کا جھوٹ گیبت بگز کینہ وغیرہ کناہوں میں مقتلع ہو رہے ہیں اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ بروکر حضرات جب کسی کو مال بیچنا ہوتا ہے اور کسی کو مال خریدنا ہوتا ہے تو آپس میں ڈیل کرا دیتے ہیں اور جس کی عوض وہ کمیشن بھی لیتے ہیں مگر جب وہی تاجل آپس میں دوبارہ اگر ڈیل کرتے ہیں تو یہ دوبارہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کی پہلی رفعہ ڈیل کرائی تھی جہازہ زندگی پر جب بھی آپ آپس میں بزنس کریں گے یا ڈیل کریں گے ہمیں آپ کو کمیشن دینے پڑے گی اور اگر جب یہ کمیشن نہیں دی جاتی تو وہ نوپت لڑائی چگڑے اور فساد تک آ جاتی ہے تو میں نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کے مردی محول میں جس طرح دوسری گرائیوں کو چن چن کے نکارے جا رہا ہے اسی طرح مفتی صاحب نے ماشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالی کہ جو بزنس کے اندر ترہ ترہ گناہ ہو رہے ہیں تو ہم کس طرح اس سے بس سکتے ہیں اللہ طرح اس سے دعا ہے کہ جو یہ کامی تجارت پروگرام ہے اس سے ذرا جاری و ساری رہے اور ہم اسی طرح دین اسلام کو سمجھ کر تجارت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جزاق اللہ و خیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ مارکٹ کے لوگ خود اسے غلط کر رہے ہیں بلکہ ایک صاحب نے تو بتایا کہ اب ہوتا یہ ہے کہ اب اسے بروکر کو دینا ہے وہ آگیا جی مہینے کے آخر ہیں ہاں بھی آپ لوگوں کی کیا ڈیل ہوئی تو ڈیل ہوتی ہے سو روپے کی وہ بتاتے ہیں میں بیس سو روپے کی ڈیل ہوئی ہے مطلب وہ ایک گوہ جمع کے اوپر تنگ آئے ہوئے ہیں تو خیر مدنی چینل کا پورا جو مقصد ہے وہ ہے تعلیم و تعلیم سکھانا لوگوں کو سکھانا یہاں کے سکھایا جاتا ہے لوگ سکھتے ہیں آشاءاللہ تو دیگر شعبوں کے لیے دارالف تعلیم سلسلہ ہے ہمارا اقام تجارت قاروبار کو فوکس کرتا ہے سلسلہ جاری ہو ساری ہے ہمارا کام ہے نشان دہی کرنا بچنا اس سے اجتناب کرنا اس سے دور رہنا اب ہر سننے والے کی ذمہ داری ہے ماشاءاللہ مرحبا نہیں الحمدللہ ظاہر ہے مجھ سے پہلا یہ تو سٹیپ ہوتا ہے نا کسی بھی تبدیلی کے اندر اگر میں کسی غلط چیز کو غلط سمجھوں گا ہی نہیں تو میں اس سے پھر بچنے کا ذہن کیسے بنے گا میرا سب سے پہلے تو یہ ذہن بنے اور یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ غلطی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ عمل کی طرف جو ہے وہ بندہ بڑھتا ہے اور اس سے اجتناب کرنے کی جو خوف خدا والا ہوتا ہے وہ کوششیں بھی کرتا ہے اور اس طرح باتیں سننے کو مل بھی جاتی ہیں تبدیلیاں آ بھی جاتی ہیں الحمدللہ جی چلیں یہ تو ایک تاثرات بھری کال تھی سوالات بھری دو کالز ہمیں دیجئے پھر مفتی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں جناب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں لہوز سے مشرف بات کر رہا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں جہاں پہ کام کرتا ہوں مجھے مطلب ہے ان کا ہے سلسلہ کے حسطال ہے مریض لے کے آئے ہیں مریض لے کے آئے ہیں تو آپ کو پھر کمیشن ملے گا میں مریض لے کے آتا ہوں تو جب وہ ان کا بل پاس ہو جاتا ہے پھر مجھے کمیشن ملتا ہے آیا کہ وہ آمدلی ٹھیک ہے اوکے quite interesting question and very different اچھ ہوتا ہے اور تھوڑا سا منفرد سوال ہے چلیے آگے کی طرف ہمارے بھی ویمانگوان میں نہیں تھا ہمارے بھی ویمانگوان میں نہیں تھا کہ اس ویلڈ میں بھی یہ ہو رہا ہے اس ویلڈ میں بھی یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے چلیے ابھی پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے وہ سب پہلا جو سوال تھا سچی بات ہے اس سوال کے آنے سے مجھے خوشی بھی ہوئی ہے اور الحمدللہ نئی صورتیں سامنے آنا اور اس پر ایکسپینشن ملان آلز کا آپ کی شعبے کی طرف جاتے ہیں پھر آپ اس کے جزیات کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ چیز کھلنا شروع ہوتی ہے اور ہم تین چار ہفتے موضوع کو کنٹینیو اسی لیے کرتے ہیں تاکہ اس کا عیاطہ ہو سکے وہ عیاطہ تو کھا نہیں ہوتا اشارہ ہوتا ہے میں نے کہا درجنوں ایسے شعبے ہیں کمیشن کے تعلق سے وہ چل رہے ہیں لیکن اس کا ایک بھی سوال ہمارے شعبے میں شامل سسلہ میں شامل نہیں ہوا ہوگا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس طرح کے بروکر ہیں ہمارے دوسرے سائل نے صدر کا ذکر کیا ٹھیک ہے ایک بروکر صدر میں بھی گھوم رہے ہوتے ہیں اچھا 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 بڑے مشہور بروکر ہوتے ہیں صحیح ہے صحیح میرا باستہ بھی پڑا جی میں سمجھ گیا جیدر اشارہ آپ اور آئیں گے اور آ کر کہیں گے ارے جناب آپ کی چال سے لگ رہا ہے آپ کا بزور ہے تھوڑے سے صحیح ٹھیک ہے کسی فرب آدمی کو دیکھیں گے ارے آپ کو تو جناب پتلے پن کی ضرورت ہے صحیح ٹھیک ہے کسی اور کے پاس آئیں گے آپ کی آنکھوں کے گھر تو ہلکے بڑھ رہے ہیں ہلکے بڑھ رہے ہیں ہلکے بڑھ رہے ہیں ہلکے بڑھ رہے ہیں صحیح تو دیکھا جائے تو یہ محنت کر رہا ہے صحیح محنت کر رہا ہے کہ بندے کے پاس آ رہا ہے آ کے ڈاکٹر پر پہنچا رہا ہے لیکن ان لوگوں کا سسٹم فراد پر مشتمیل ہے ایک تو یہ کہ یہ جھوڑ بول رہے ہیں صحیح تو یوں ہو رہا ہے آپ کے پاس صحیح وہ نپے تلے جملے بولتے ہیں ضروری نہیں ہے ٹھیک خانہ خانہ آدمی چلتے آدمی سڑک چلتے آدمی کو ڈرا دیں گے آکے ٹھیک ہے اور پھر بتتمیز ہی کرتے ہیں وہ الگ ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بھی ہوتا ہے بڑی سیٹنگ مالا صحیح جس کی پولکس سے بھی سیٹنگ ہے دیگر محکموں سے بھی سیٹنگ ہے وہ دو ہزار روپے کے دوائی کا بل بلا دے گا صحیح تو ٹھیک ہے مریض نے ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر کی فیز زیرو چلا جائے دوائی وہ خریدے نہ خریدے کچھ اور کرے اس کی مرضی ہے اب اس پر ٹارچر کرنے کی رپورٹیں بھی شائع ہوئی ہیں اکپاروں میں کہ اس کو زبردستی کی جاتی ہے ٹارچر کیا جاتا ہے اور جناب اس سے کہا جاتا ہے آپ نے دوائی بھی خریدنی ہے صحیح تو یہ تو بدماشی ہے یہ تو اس طرح کے جو چکر ہیں شرن کیسے یہ جائز ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی شریف آدمی ان چیزوں کو نہیں اپنائے گا صحیح کو سمجھ رہے گا ایسے لوگوں کو ٹھک کہا جاتا ہے تو جو اس طرح سادہ لوگوں کو ٹھکتے ہیں ہمارے ہاں کراچی میں یہ اطلاعات بھی ہیں کہ جو آٹو پارٹس مارکیٹس ہیں یہاں پر اس طرح کے ٹھک ہوتے ہیں جو لوگ گاڑیاں بنوانے جاتے ہیں سو دو سو کے کام کے بدلے دو ہزار چارہ دار کا کام نکال لیں گے اور کوئی نا بھی بنوانا چاہے تو لڑیں گے پھر آپ کو تو بنانا پڑے گا تو اگر یہ اس طرح ہیں پہلے تو یہ کام کرتے ہیں کس طریقے سے مریض ان تک کیسے پہنچتے ہیں مطلب یہ بہت ساری ڈیٹیلز جو ہیں پہلے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مریض ان تک کیسے پہنچتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ بھی ہمارے کراچی کے صدر کی طرح جو ہیں نا انچو لوگ یہاں گھوم رہے ہیں ان کی طرح لوگوں کو جھوٹ بول بول کے ڈرہ ڈرہ کے مریض قرار دے کے پھر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہوں تو یہ پیشہ تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا ہاں اگر کسی ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ یار آپ کی نظر میں کوئی مریض ہو تو میرے پاس لے آئیے گا اس طرح کاروان والوں کا نظام ہوتا ہے کہ اس نے کہا ہوتا ہے اپنے نمائندے مقرر کیے ہوتے ہیں تو وہ مساجد کے ذریعے یا دیگر فورمز کے ذریعے ان کا پتہ چلی لاتا ہے یہ عمرے پر جانے والے ہیں بعض نے آفس بھی کھولا ہوتا ہے تو پھر وہ کاروان تک پہنچاتے ہیں اور اپنی کمیشن لیتے ہیں تو اب ان کا طریقہ کار کیا ہے کیونکہ یہ کوئی احساس سمپلی سودہ نہیں ہے مثال کے دور پر یہ لیبارٹری میں بیٹھے ہوئے کسی کے رپورٹ دیکھ کے انہوں نے دو الفاظ ہلائے کہ جناب فلان کے پاس چلا جاؤ تو پچھلے سلسلے میں جو ہمیں گفتگو کی تھی کہ کس کی محنت قابل معاوضہ ہوتی ہے اور کس کی محنت قابل معاوضہ نہیں ہوتی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے مسئلے کا اور بروکری لینے کے استحقاق کا تو یہ تو ڈیٹیل طلب مسئلہ ہے یہ ایک مرووج مسئلہ نہیں ہے تو ہوتا نا مارکٹوں کا بروکر جو تجارت کے لیے بروکری کر رہا ہے وہ مرووج بروکری ہے اس میں بہت سارے صورتیں بڑی واضح ہیں یہ صورتیں واضح نہیں ہیں تو اس میں مبتی صاحب یعنی پھر یہ بھی مدنی پھول ہونا چاہیے کہ یہ اپنی منیو ڈیٹیلز جمع کر کے اور اس طرح کی جو تفصیلات ہیں یہ اکھٹی کر کے دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کریں اور وہاں پر یہ تفصیلات کے ساتھ سوالات جمع کرائیں پھر اس کا تجزیہ ہو اس پر تحقیق ہو اور پھر تحقیق کی آجتہ نہیں ہے صرف سائل کا تجزیہ ہوگا کیا کرتے ہیں کیسطہ کرتے ہیں طریقہ کار کیا ہے انہیں سکیننگ کیا جاتے ہیں اپنے طریقہ کار کو سکین کروائیں شریف طور پر اور پھر جو رہنمائی ملے اس کے مطابق عمل کریں اسلام پھر کا سوال اس لحاظ سے دلچسپی تھا کہ ایک علاقے میں اگر چیز لی جائے ایک پوش علاقے کا نام گیا انہوں نے کلفٹن میں سے اگر میں وہ چیز لیتا ہوں تو مجھے مہنگی ملتی ہے وہی چیز میں صدر سے لیتا ہوں تو مجھے سستی ملتی ہے تو کیا مختلف لوکالیٹی کے اندر مختلف علاقوں کے اندر منافع کی شرعہ مختلف رکھی جا سکتی ہے اصل میں یہ بچارے ستائے ہوئے ہیں مہنگائی سے اللہ اللہ اور انہیں یہ تعفوزات ہیں کہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے تو اس طرح ہونے کی ایک تو عقل میں آنے والی وجوہات ہیں اس طرح ہونا تو ہوئے بگر چارہ نہیں ہے اب کلفٹن میں جو دکان ہے وہ ہے پانچ کروڑ کی صدر میں جو ٹھائیا کھڑا ہوا ہے سڑک پر یا پھٹ پات پر وہ جو ہے اس کے کوئی پیسے نہیں ہیں صحیح اگر صدر کی دکان بھی ہے تو وہ ایک کروڑ کی ہوگی ٹھیک ہے اتنے اس کے ریٹ نہیں ہیں جتنی ہاں دوسرے علاقے کے ریگل کیٹس کے دکانیں ہوئیں یہ کروڑوں میں نہیں ہیں لاکھوں میں لیکن کلفٹن کے جو دکان ہیں وہ کروڑوں میں صحیح پھر ان کے قرائے اور صدر کے قرائے قرائے میں ڈیفرنس ہے بہت بڑا فرق ہے پھر جو ملازمین کام کر رہے ہیں وہاں پڑے لکھے ملازمین کھڑے ہوں گے صحیح یہاں جو رف لینگویج استعمال کرنے والے کھڑے ہوں گے پھر بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہے مجھے دکان پھیکا پکوان بھی ہو جاتا ہے بساوقات ٹھیک لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سمان کے نویت میں بھی فرق ہوتا ہے ہمم تو خیر شرن اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے ایک جگہ ایک چیز کی مارکیٹ ہے صحیح وہاں بہت زیادہ گاہ کر رہے ہیں اور چیزیں سستے مل رہی ہیں ایک جگہ جو ہے وہ مہنگی مل رہی ہے تو بیچنے والے کا اختیار ہے صحیح ہاں بعض چیزیں اگر ایسی ہیں کہ حکومت نے اس کی پرائز مقرر کی ہوئی ہیں اس سے زیادہ نہیں بیچی جا سکتی ہیں قانونن ٹھیک تو پھر شریعت بھی کہے گی اس قانون کو فالو کیا جائے اوکے اوکے بہت پیار آپ نے ماشاءاللہ جواب دیا ہے اور امید ہے کہ اسلام بھائی کے ذہن میں جو الجن ہے وہ سلجن میں تبدیل ہو گئی ہوگی اگلے ویڈیو سوال کی طرف ہمیں لے جائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حکام تجارت سلسلہ کاروباری مسائل سیکھنے کے حوالے سے ایک بہترین ذریعہ ہے خصوصا جدید کاروباری مسائل جن کے حوالے سے معلومات عام طور پر نہیں ہوتی اس حوالے سے کافی رہنمائی اس سلسلے کے ذریعے لوگوں کو دی جاتی ہے اللہ تبارک وطالعہ ان کی کاویشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں حکام تجارت کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک چیز ادھار پر کسی نے مثال کے طور پر ایک سو پانچ روپے کی فروخت کی ایک مہینے کے ادھار پر اور پندرہ دن بعد اگر وہ بیچنے والا اپنے خریدنے والے سے یہ مطالبہ کرے گئے آپ مجھے سو روپے کے حساب سے ہی اس کی رقم دیدے تو آیا یہ مطلب معاہدہی کے درمیان پھر یہ اس طرح کرنا کیسا ہے براہ کرم اس حوالے سے شرع رہنمائی انہائت فرما دیجئے اوکی چیز ایک سو پانچ اور پندرہ دن کے بعد سو روپے کریڈٹ پر سیل ہوئی تھی کریڈٹ پر ڈیل کیا فرماتے ہیں مطالعہ چیز مقرر ہو گئی چیز بگ گئی اس کی قیمت مقرر ہو گئی صحیح کہ ایک مہینے کے بعد ادائیگی کرنی ہے اور یہ اس چیز کی قیمت ایک سو پانچ روپے ٹھیک اب پندرہ دن سے پہلے ادائیگی پر پانچ روپے چھوڑنا یہ اس وقت کے بدلے چھوڑنا ہے جو ٹائم اور پیریڈ تھا ادھار کا اس ٹائم اور پیریڈ کے بدلے چھوڑنا ہے کہ میں اتنی جلدی دے رہا ہوں پیسے تو اس لیے مجھے چھوڑ دو جی ہاں ٹھیک تو اس ٹائم اور پیریڈ کے بدلے میں اس نے جنب پیسے چھوڑے ہیں تو فقہ نے اس صورت کو ناجائز قرار دیا ہے اللہ اللہ بلکہ مذاہبِ عربہ میں چیزی یہ صورت ناجائز قرار دے گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر چلیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں بھی سمجھ بوج اطاف فرمائے اگلے کالز کی طرف چلتے ہیں دو کالیں دو کالز کا سیکھ ہمیں دے دیجئے پھر مفتی صاحب کیسے جواب لے لیتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بلال بات کر رہا ہوں گلشن قادر سے حیدر آباد جو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ ہم بزنس میں ہم مال اٹھاتے ہیں کریڈٹ پر خود دار پر تو اس میں بعد میں نہ جائز ہیں اس بارے میں توڑی رینمائے فرمائے دیجئے اوکے نیکس پلیز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جناب مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میں دکاندار ہوں اور میں اس نیت سے کوئی چیز خریدتا ہوں مثال کے طور پر میں نے چینی کہ پچاس گٹو خرید کر رکھ لیے کہ جب یہ مہنگی ہوگی تو میں اسے فروخت کروں گا اپنی دکان پہ تو یہ میرے پہ اس کا جو نفع ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے اس کی مہنگائی کے بعد جزاک اللہ خیرہ آمین ٹھیک ہے مہنگائی کے بعد نفع جائز ہے حلال ہے یا حرام ہے اوکے آپ کی مجھے اچھی لگی حساسیت اور طلب علم چلیے مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں بلال بھائی کو جو سوال تھا مال کریڈٹ پر اٹھاتے ہیں ہم لوگ تو وہ جو ہمیں مہنگا ملتا ہے مثال کے طور پر پیس دس روپے جو ہے نا وہ زیادہ ملتا ہے تو یہ جو ڈیل ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہماری مارکٹوں کے اندر خرید و فروخت کی صورتوں میں بہت سارے شریع خرابیاں پائے جاتی ہیں ٹھیک اگر ان شریع خرابیوں کو دس سے بارہ کٹیگری میں تقسیم کیا جائے تو ایک کٹیگری یا ایک جو تناسب ہے وہ آئے گا ادھار خرید و فروخت کے تعلق سے اللہ اللہ خرید و فروخت جب ادھار ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری شریع خرابیاں پائی جاتی ہیں ٹھیک جیسے ابھی جو ہم نے لاسٹ کوسٹن شامل کیا تھا اس کا جواب دیا وہ ادھار کے مطالعے کی تھا جہاں ایک سو پندرہ والا ادھار میں ہوئی تو یہ مسئلہ تھا ٹھیک پھر یہ کہ ادھار میں ہوئی سودا کے انصل ہو گیا تو پھر ڈیفرنس آتا ہے ادھار میں جو ہے نا وہ ڈیل ہوئی اور وقت پر پیمنٹ نہیں کی تو پینلٹی ڈالتے ہیں صحیح یہ بھی ادھار کی صورت میں ایک ناجائز کام ہے تو یوں ادھار ڈیل میں درجنوں شریع خرابیاں لوگ خود اپنے ہاتھوں ڈال دیتے ہیں اللہ اللہ بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں ادھار کے تعلق سے کہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں لیکن وہ صورتیں ٹھیک ہوتی ہیں اچھا جیسے انہوں نے سوال کیا جی جی کہ ڈیل ہوئی ڈیل ہوئی کسی بھی قیمت پر اور ادھار اگر ہوگی تو درجنوں پر وہ زیادہ لے گا صحیح اب یہ ڈیل جائز بھی ہو سکتی ہے اور ناجائز بھی ہو سکتی ہے صحیح اب یہ سمجھانا پڑے گا مثال کے طور پر ڈیل میں تیپ آگیا کہ یہ سو رپے کی بیچی ہے اوکی سو رپے دن اسی ہفتے دے دو گے تو کوئی پیسے نہیں لیں گے ایک مینا کرو گے تو ایک سو دس کی ہو جائے گی دو مینا کرو گے ایک سو بیس کی ہو جائے گی ایک سو بیس پر پیس ہو جائے گا تین مینا کرو گے تو ایک سو تیس کی ہو جائے گی اللہ اکبر تو سو رپے کی چیز تھی ٹھیک اب جتنا بھی اضافہ لیا جا رہا ہے وہ تو لیٹ ہونے کی وہ وقت کا لیا جا رہا ہے صحیح ہے لیٹ ہونے پر جو وقت بڑھ رہا ہے اس کا لیا جا رہا ہے اور سود اسی کا نام ہے اللہ اکبر لیکن اگر کوئی شخص گاک سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ ادھار میں خرید ہوگے نکت میں خرید ہوگے وہ کہتا ہے میں ادھار میں خریدوں گا اب سودے کا ایک تقاضہ ہے کہ جب ادھار سودہ ہو رہا ہو تو پھر مدت کا تعیون کیا جائے کہ یہ جو سودہ ہے یا یہ جو ادائیگی ہے یہ کتنے عرصے میں پوری ہوگی یہ تقاضہ ہے سودے کا یہ دن کرنا پڑے گا دکاندر کوئی شخص ہے اگر ادھار میں آپ خریدہ چاہ رہے ہو تو آپ پیسے کتنے عرصے میں دوگے وہ کہتا ہے میں دو مہنے میں دوں گا اب سوچو بیچار کے بعد دکاندر کہتا ہے کہ میں اپنی یہ چیز ہے آپ کو ایک سو بیس کی پیچوں گا صحیح اب اس چیز کے اس میں پیسے لیے ہیں سودہ تو وہ ہی نہیں تھا وہ اس چیز کی قیمت آفر کر رہا ہے وہ اس چیز کے سو روپے لے نوے روپے لے ایک سو پچاس روپے لے وہ اس کا اختیار رکھتا ہے اور ہر شخص جو ہے اپنے کاروبار کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرتا ہے اور چیزوں کی قیمت متعین کرتا ہے مثال کے طور پر جو دکاندار دکان میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے کاسپ کو لگائے گا تو زیادہ آئے گا جو ریڈی پر بیٹھا ہوا ہے وہ کاسپ کو لگائے گا تو کم آئے گا تو جس طریقے سے وہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں قیمت کی کمی ذاتی کی تو اس طریقے سے اگر کوئی زمین یہ سوچتا ہے کہ چونکہ ادھار پر جائے گی تو مجھے یہ مسائل آئیں گے تو وہ اس چیز کی قیمت ہی مہنگی بتاتا ہے یہ جائز ہے اب طریقے دو الگ الگ ہیں دونوں کا شاید مقصد ہے کی ہو لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے طریقہ اکار پر اگر رونگ بے سے جائیں گے رونگ سائٹ سے جائیں گے تو ساہرے کے پھر تو کچھ اور معاملہ ہوگا تو اب صحیح طریقہ اکار کے ذریعے بھی یہ مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جو مختلف پیکج جنہوں نے دے رکھے ہوں ان کا دروازہ تو بند ہو جائے گا جن کے ذہن میں یہ تحفظاتوں نہیں جی ہم تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ گاہاک بڑی لیٹ کر دیتے ہیں اور ہر مینہ جب قیمت بڑے گی اور اضافہ ہوتا جلا جائے گا تو یہ ادائیگی کریں گے تو یہ ناسور ہے معاشرے کا استعا کرنا اسی سے جو ہے وہ ایک آدمی اس سطح پر آ جاتا ہے کہ وہ کرزہ اتارنے کے قابل ہی نہیں رہتا تو اس کی غلطی ہے اگر وہ بلا عذر شریح اپنے مقررہ مدد سے تاخیر کر رہا ہے اس کی غلطی ہے وہ غلط ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ مارکٹ میں بیٹھ کر دو چار بندوں کو بٹھا کر کوئی نہ کوئی حل نکالیں کہ وہ جلدی دے تاخیر نہ کریں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پر پنیلٹی ڈالتے جلے جائیں گے جائز نہیں اسلام میں جزاک اللہ خیر اچھا یہ چینی والا سوال جو تھا پچاس روپے جو انہوں نے فار ایگزامپل چینی لے کے رکھ لی پچاس روپے کیجی کے حساب سے اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ چینی کچھ مدد کے بعد مہنگی ہو جائے اور اچھا ریٹ آ جائے ان کو پھر وہ اس وقت یہ چینی فروخت کریں تو یہ تجارت کرنا جو ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے پچھنے سسلے میں ہم نے بیان کیا تھا اس پر بھی کہ جو زخیرہ اندوزی ہے اس کی تفصیل ہے ایک تو یہ ہے کہ قہد کے دنوں میں زخیرہ اندوزی منع ہوتی ہے قہد کے علاوہ شرن منع ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ زخیرہ اندوزی جو ہے وہ ہوتی ہے کھانے پینے کی احشیات میں تو چینی کا تعلق تو کھانے پینے کی احشیات سے ہے ٹھیک تو اگر قہد نہیں ہے تو زخیرہ اندوزی کی جا سکتی ہے صحیح لیکن یہ نیت کرنا جی جی مہنگی ہو تو میں بیچوں یہ نیت درست نہیں ہے صحیح اس میں بھی دو صورتیں بن رہی ہیں ایک تو مہنگی ہونے کی خواہش کرنا صحیح کہ مہنگی ہو جائے مجھے نفع ہو جائے مہنگی ہو جائے مجھے نفع ہو جائے اور ایک اسے مارکٹ پریکٹس کا پتہ ہے ٹھیک جتنی بھی اجناس ہے نا جی جی خواہ مرچی ہو مسالہ جات ہوں منگفلی ہو گندم ہو چاول ہو ان سب کے اندر سالہ سال کی یہ روٹین ہے کہ جب فصل آتی ہے تو ان کی قیمتیں اور ہوتی ہیں ٹھیک فصل گزرنے کے بعد ان کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے بہتر جیسے بھوسا جو ہے فصل آتی ہے تو سو روپے ڈیڑھ سو روپے من ہوتا ہے ٹھیک اور اس کے بعد یہ چھ سو روپے تک چلا جاتا ہے مرچی جو ہے یہ تین چار ہزار روپے من پہ آتی ہے بارہ زر تک بھی چلے جاتی ہے اللہ اللہ تو یہ ایک مارکٹ پریکٹس ہے ٹھیک اس کی خود یہ خواہش نہیں ہے یہ چیز مہنگی ہو صحیح یہ تمنا جو ہے نا یہ مسلمانوں کو ایزا پہنچانے پر مشتمل ہے اللہ حکر اللہ حکر اس خواہش سے علماء نے منع کیا ہے یہ خواہش نہ رکھی جائے کہ یہ چیز مہنگی ہو بلکہ مارکٹ پریکٹس ہے کہ جب وہ اس کا فصل کا ٹائم نہیں رہتا وہ آؤٹ پیریڈ ہو جاتی ہے جی جی تو پھر وہ چیز مارکٹ میں ہی ملتی ہے جی تو اس کا یہ ہے کہ جب آؤٹ پیریڈ ہو جائے گا اور لوگوں کو جو ہے وہ جب یہ مارکٹ چڑ جاتی ایک پریکٹس کے تحت تو پھر میں اس کو بیج دوں گا صحیح تو یوں جو ہے نیت کا تائین کرنا ہے ماشاءاللہ یعنی دل کا دل کا جو رخ ہے وہ سیدھا کرنا ہے ماشاءاللہ مرحبا اور مجھے یعنی آپ یہ جواب عطا فرما رہے تھے تو وہ بزنس بکس میں ایک ٹاپک ہوتا ہے ایتھکس ان بزنس مجھے وہ بھی یاد آ رہا تھا تو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اسلام نے کتنے پیارے آداب جو ہیں وہ ہمیں عطا فرمایا اور علماء نے الحمدللہ تجارت کی حوالے سے کتنے پیارے پیارے آداب وہ لکھیں جس کا آپ نے جیسے فرمایا کہ مہنگائی کی خواہش کرنا اور جو مدنی پھول آپ دے رہے تھے دو کال اور پلیس مجھے دے دیجئے گا میرا نامیرفان ہے میں ہندوستان سے بھو رہا ہوں میرا کام ماربل کا بزنس ہے میں یہ پوچھنا چاہا تھا کہ اگر ماربل میں میرے پاس اگر کچھ مال نہیں ہے میں دوسرے سے مال دلا کے اس میں میرے کلائنٹ سے اگر پیسہ کم کمیشن کے طور پر یا جیسے بھی ریٹس ٹک کر کے کما سکتا ہوں تو میرے لئے جائز ہے حرام ہے پلیس آپ اس کے لئے مجھے جواب دیجئے ٹھیک ہے ابھی پوچھ لیتے ہیں بھائی جن نیکس پلیس سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ میں ایسی تیکنشہ ہوں ایسی سوالیشن کا مارکٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں جو ایسی کا کام کرتے ہیں کہ کوئی چیز مثال کر کے پانسو روپے کی ہوتی ہے اس کو بتاتے آٹھ سو یہ نو سو روپے ہیں جھوڑ پہ پورا یہ سٹھ لائے آیا کہ میری رہنمائی کیجئے کہ میں اس فیلڈ کو کس طریقے سے جارے ہوں اب اگر میں ان کو سج بولتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ یہ چیز اتنے کی ہے تو جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ دو نمبر استعمال میں ہو رہی ہے دو نمبر استعمال ہو رہی ہے اکی ابھی تشریف دور کر دیتے ہیں آپ کی ٹھیک ہے یہ جو ماربل والے اسلام بھائی تھے ہمارے ماربل کا کام کرتے ہیں خود مال نہیں ہے اور کوئی کلائنٹ آ جاتا ہے اور پھر جو آگے انہوں نے سیچویشن بتائی ہے صورتحال بتائی ہے کیا فرماتے ہیں دیکھئے جو صورت یہ ہے یہ جائز نہیں ہے ہاں اس کے بہت سارے متبادل صورتیں نکل سکتی ہیں بہت خوب مثال کے طور پر جیسا کے عام طور پر دکانوں پر ہوتا ہے جی جی کہ ایک جو ہے وہ گاک ہے وہ اسے پتا ہے کہ گاک کی ڈیمانڈ یہ ہے اور وہ چیز فلان دکان پر رکھی ہوئی ہے ٹھیک اس دکان پر جائے اور جا کر کہے گا یار ذرا سیمپل دکھاؤ صحیح میں اپنے گاک کو دکھاتا ہوں اور اگر میرے گاک کو پسند آ گیا تو پھر میں آپ سے پہلے خریدوں گا پھر اپنے گاک سے سودا کروں گا اوکی اوکی تو گاک کو لاکسیمپل دکھا دے صحیح پھر اس دکان دار کے پاس جائے اور کہے کہ اتنا 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 مال آپ مجھے بیج دو یعنی مجھے بیج دو پرسنلی مجھے جی ہاں اوکی او مال بیج دے صحیح اس پر اپنے قبضے کے صورت بنائے صحیح گاک کو لے جا کر دکھا دے اپنے دکان پر مگوال ایتا ہے مگوال ایتا ہے صحیح تو پھر جو ہے وہ اپنا قبضہ کرنے کے بعد پھر گاہ کو بیج دیں اوکی مارکٹ میں یہ چھوٹے چیزوں میں تو پرکٹے سام ہیں صحیح آپ کسی بک شاپ پہ جائیں کسی موبائل شاپ پہ جائیں لیپ ٹاپ شاپ پہ جائیں جی جی تو وہ دوسروں سے لاکر آپ کو دیتے ہیں ٹھیک لیکن اس میں احتیاط یہ رہے کہ جب تک وہ چیز آپ کی ملک میں نہیں ہے آپ سودہ نہیں کر سکتے اوچیز کا ٹھیک جب تک آپ نے قبضہ نہیں کر لیا سودہ نہیں کر سکتے تو ملک میں لانے اور قبضے کرنے کی احتیاط کے ساتھ دوسری ڈیل کرنی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ یعنی آلٹرنیٹیو سلیوشن بھی مل گیا ہمیں متعبادل راستہ بھی مل گیا اس پر جو مفتی صاحب نے احتیاطیں بتائی ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھئے اور اس کے حساب سے اپنی اس ڈیل کو فائنل کر سکتے ہیں ایسی انسٹالیشن کے حوالے سے تھا اور اسلام بھائی تھوڑے سے تشویش میں بھی لگ رہے تھے اپنے الفاظ کے جو ان کی انتخاب تھا اس سے تو میں چاہوں گا ان کی تشویش بھی آپ دور فرما دیں جی کیا فرما دیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ایسی بنانے والا بنیادی طور پر میکینک ہے اوکے اس کا کام ہے درستگی کرنا ٹھیک اور اس کا وہ محوضہ لیتا ہے صحیح درستگی بھی جو انہیں دو طرح کی ہوتی ہے بعض وقت جو انہیں صرف اس نے آکر صفائی وفائی کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے بعض وقت وہ پورا جو انہیں اٹھا کر لے جاتا ہے کمپریسر صحیح اور پھر جو ہے اس میں دیکھتا ہے کیا چیز سستی ہے اور کیا مہنگی ہے صحیح میں نے نہیں سنا دنیا میں کہیں اگر کوئی میکینک جو ہے وہ سستی چیز بیچے گا تو لوگ اسے برا بھلا کہیں گے صحیح ڈر کس بات کا ہے سچائی پر عمل کرنے کا ڈر ہے پھر سچائی کی جو برکتیں ملیں گی اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے اللہ اللہ تو جتنے کی آپ کیونکہ یہ ہیں صرف مزدوری لینے کے مستحق جو چیزیں لگ رہی ہیں اس کے معاملے میں یہ ہیں اپنا امین ہے جتنے کی آ رہی ہیں اتنے کی یہ بتائیں گے ضرور ہی ہے ہاں اس چیز کے بنانے کے متعلق فیٹنگ کے متعلق جو ایک اجرت بنتی ہے یہ پاہمی رضا مندی سے پہلے ہی تکر لیں کچھ ہی تکر لیں پہلے ہی تکریں کوئی نئی خرابی نکل آئے تو پھر فون کر لیں گے بیچ میں تو یہ خرابی ہے لیکن جو پرزا جات جتنے کے آتے ہیں اتنے ہی بتانے پڑیں گے یہ صرف اپنی قیمت کے وصل کرنے کے مستحق ہے وہ یہ کم تے کریں یا زیادہ تے کریں اس میں یہ آزاد ہیں ٹھیک ہے لیکن سچ بولنے پر انہیں جو ہے وہ لوگوں کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا یہ ان کی سوچ ہے حقیقت نہیں ہے ماشاءاللہ امید ہے کہ اسلام ہی کی تسلیم بھی ہو گئی ہوگی سلسلے کا وقت ہو گیا ہے ختم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اگلے حصے میں مزید آپ کے بھی سوالات اور ویڈیو سوالات دے کر دوبارہ احکام تجارت کے ساتھ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل انڈسٹری اور پروفیشنز کی ان معاملات میں شرعہ رہنمائی سلسلہ مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت سے انشاءاللہ عز و جل جاری و ساری رہے گا دیتا ہوں تجھے کو آستا تیرے حبیب کا دیتا ہوں